بولٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف نے چودری برادران سے ملاقات میں حکومت کے خلاف عدم اعتماد پر حمایت مانگ لی شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پس گیا ہے اور موجودہ حالات میں حکومت کے خلاف فتح بھی اعتماد بہت ضروری ہے پرویز الہی نے جواب دیا جو معاملہ بھی ملکی مفاد میں ہوگا اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا مزید بات ہوگی سما کی نمائندے موسن بلال سے جو وہیں پر موجود ہیں اسی مقام پر موجود ہیں ذرا بتائیے تو سہی ملاقات ہو چکی اب قائدین کا باڈی لینگویج کیسا دیکھ رہے ہیں آپ بس بات چائے تک ہی رہی یا آگے بڑی جی کیرن ملاقات ختم ہوئی ختم ہوئی اور شہباز شریف اپنے رہنماؤں کے ہمراہ یہاں سے اب جا چکے ہیں صرف چائے پر کچھ باتیں ہوئیں اور پھر جو ون آن ون ملاقات ہوئی تو ہمارے ذرائع کے مطابق چودری برادران کی جانب سے جو ویڈ این سی کی پالسی اپنائی گئی ہے شہباز شریف کو بھی تحریک اتم اعتماد کے حوالے سے وہی جواب جو ہے وہ چودری برادران کی جانب سے ذرائع کے مطابق دیا گیا ہے شہباز شریف سمیت جتنے رہنماؤں ان کے ساتھ آئے تھے آج ملاقات میں جس میں خواجہ سعاد رفیق تھے سابس پیکر قومی اسمبلی آیاد صادق تھے ایرانہ تنویر تھے اتاولہ تارر تھے تمام کے چہرے جو ہے وہ اترے ہوئے تھے اور خاص طور پر شہباز شریف کی جو باڈی لانگویج تھی وہ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ انتہائی مایوس کن تھی اور جب ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہاتھ تک بھی نہ ہلایا اور اپنی گاری میں جو ہے وہ افسردگی کے عالم میں بیٹھے ہو وہ نکلے تھے چودری برادران کی رہائشگاہ تھے حالانکہ جب پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان جب کل گزشتہ شام چودری برادران کے ہاں آئے تھے تو انہوں کا یہی کہنا تھا کہ میں رہا ہمار کرنے آیا ہوں اور تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھئے گا تو چودری برادران کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں لیکن شباز شریف جو ون پوائنٹ ایجنڈا لے کر آئے تھے انہوں نے چودری برادران سے یہ کہا کہ ملک جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے عام عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور زرائے کے مطابق چودری برادران نے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو یہ کہا ہے کہ ملک کی مفاد میں جو فائدہ ہوگا وہ وہی کریں گے اور ان کا ووٹ ملک کی مفاد میں ہی ہوگا آپ ہمارے ہاں آئے ہیں چودری شجاہد حسین کی آیادت کی ہے اس پر ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں زرداری صاحبی ون پوائنٹ ایجنڈا لے کر آئے تھے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے بھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات کی تھی آج آپ بھی آئے ہیں اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہم اس چیزوں ان معاملات سے اگاہ ہیں اور حکومت سے مہنگائی کے حوالے سے کچھ گلے شکویں یا تحفظات کا اظہار ہم بھی کرتے رہتے ہیں لیکن چودری برادران نے شہباز شریف کو ذرائع کے مطابق یہ کہا ہے شہباز شریف صاحب کا باڈی لینگویج بتا رہے تھے ان کے ساتھ آئے لوگوں کا باڈی لینگویج بتا رہے تھے مہمان گئے تو کس دل سے گئے وہ بتا رہے تھے